بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حالوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریعوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی بین الاقمامی مقابلہ نہ میز بانٹ ٹیم جیت پائی اور نہ ہی کیویز کو فتح حمل سکی بلکہ اس میں بارش نے میدان مار لیا جڑوان شہروں میں وقفے وقفے سے بارش ہونے کی وجہ سے کھیل وقت مقررہ پر شروع نہ ہو سکا ٹوس سے قبل بارش نے ٹوس میں تاقیر کی لیکن بارش رکنے کے بعد ٹوس ہوا اور جو کیوی ٹیم نے جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن میچ شروع ہونے سے قبل پھر بارش شروع ہو گئی اور طویل انتظار کے بعد جب بارش رکی اور گراؤنٹ کھیلنے کے قابل رہا تو دونوں ٹیموں کے لیے میچ فیننگ پانچ پانچ اوورس تک محدود کر دیا گیا لیکن ابھی شاہنشاہ افریدی نے دو گیندے ہی کی تھی جس میں وہ ایک کیوی بیٹسمن کو پاویلین لوٹانے میں کامیاب رہے بارش پھر ہو گئی جس کے بعد میچ ختم کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزرینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان سپر لیگ نائن دوہزار چوبیس سیکنڈ ٹاپ اسکورر عثمان قان اور احفان قان نیازی کو اسکوارٹہ حیصہ بنایا اور فاز بولا محمد عامر اور اماد وسیم بھی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد قومی ٹیم میں واپس آئے پہلے ٹی ٹوئنٹی بینل اقوامی مقابلے کے لیے قومی ٹیم منجمنٹ نے تین کھلاریوں کو ڈیبیو کروایا لیکن بدقسمتی میچ بارش کے نظر ہو گیا ان ڈیبیو کرنے والے کھلاریوں میں میڈل آرڈر بیٹسمن عثمان قان اور احفان قان نیازی کے ساتھ میسٹری لیگ سپینر عبرار احمد کو ٹی ٹوئنٹی کیپ دی گئی دنیا ایک رکٹ میں روایت دی ہری پاک بھارت میچ کسی بھی میدان میں ہو وہ ریکارڈ آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں انٹرناشنل کرکٹ کانسل بھی اپنے ایونٹس میں ایسا شیڈیول ترتیب دیتی ہے جس میں پاک بھارت میچ زیادہ سے زیادہ ہو لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی کشیدگی کی وجہ سے باہمی سیریز کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور صرف ایشن کرکٹ کانسل اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے ایونٹس میں ہی دونوں ٹی میں آمنے سامنے آتی ہیں اور دنیا میں کرکٹ کے لورز اس میچ کے شدہ سے منتظر ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت وائیڈ بول کرکٹ میں آخری مرتبہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں آمنے سامنے آئے لیکن ریڈ بول یعنی ٹیسٹ کرکٹ میں دونوں ٹیموں کے درمیان آخری سیریز دو ہزار سات میں ہوئی تھی بھارت میں ہونے والی تین ٹیسٹ پر مشتمل سیریز میں بھارت ایک صفر سے کامیاب رہا تھا لیکن اس کے بعد سترہ سال سے دونوں ٹیمیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر پائی ہیں بھارتی کپتان روحش شرمہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ کو مس کرتے ہیں وہ بھی پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے حق میں بول پڑے ہیں سوشل میڈیا انٹرویو میں روحش شرمہ بولے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ مقابلے بہت شاندار ہوں گے پاکستان کی باولنگ بہت زبردست ہے خاص طور پر اگر یہ نیوٹل وینیو پر ہوں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بازابتہ سیریز کے حق میں ہیں ان کی رائے صرف کرکٹ کی حد تک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بھارتی کپتان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہترین صلاحیتوں کے حامل فاس بولر موجود ہیں اور اگر پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کسی تیسر مقام پر ٹیسٹ کرکٹ ہو تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا پاکستان کی موجودہ فاس بولنگ کی بات کریں تو شاہین شاہ آفریدی، حارس رعوف، ان کے ساتھ نسیم شاہ، محمد آمیر، آمیر جمال ایسے بولر ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ کی کسوٹی پر مقابلے ہوئے تو بلے اور گیند کے ساتھ دونوں ٹیموں کے بلے بازوں اور بولرز کا کڑا امتحان ہوگا پاکستان کے لیے بھارت میں ایک ٹیسٹ لیننگ میں آٹھ وکٹ کی پرفارمنس دینے والے ٹیسٹ فاس بولر سکندر بخت بھارتی کپتان روحج شرمہ اور پاکستان کی فاس بولنگ سٹنٹ کو لے کر پاک بھارت ٹیسٹ سیریز پر کیا کہتے ہیں یا یا بلکل صحیح کہہ رہو نائنٹین سیونٹی نائن ایٹی کی سیریز تھی جب ہمیں پتا چاہتا ہے بلکہ نائنٹین سیونٹی ایٹ کی سیریز جب بھارت کوئی تئیس چوبیس سار بارت واپس آیا تھا پاکستان کھیلنے کے لئے جب سے ہمیں یہ احساس ہوا تھا کہ ان کی بیٹنگ ہماری باولنگ ان کا مقابلہ سٹنٹ ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں روحج شرمہ کے اس بیان کو بہت اچھا اور پوزیٹیف قسم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے آئی ویش اور میری دل کی خواہش ہے کہ بھارت کے دوسری کرکٹرز بھی سب ملکہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے ہماری طرف سے تو ہمیشہ آتا ہے ہم سب کرکٹرز چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہو روحج شرمہ کی طرح اور دوسری کرکٹرز بھی اس بات پر زور دالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت کا مزاج بدلے اور ہم آپس میں سیریز کھیلیں مگر یہ سیریز پاکستان میں ہو تو nothing like it یا بھارت میں ہو پہلے ہماری باری ہے اب اور پھر بھارت میں ہو اگر بہت ہی مجبوری ہو جائے کسی third place میں ہونا چاہ رہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر یہ سیریز ہونی چاہیے اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان و ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والے پہلے ایک روزہ بین الاخوام میں مقابلے کی جہاں سیریز کے پہلے ایک روزہ مات میں ویسٹ انڈیز خواتین ٹیم نے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کو 113 رنسہ را دیا نیشنل بینک کرکٹ ارینہ میں ویسٹ انڈیز نے ٹال جیت کر بلے بازی کا انتخاب کیا ویسٹ انڈیین کپتان ہیلی میتھیوز پاکستانی بولرز کے خلاف وبالے جان بنی نہیں ہیلی میتھیوز نے 150 گندوں پر پندرہ چوکو اور ایک چھکے کی مدد سے 140 سنس کی ناقابل شکست دینے کھیلی اور ویسٹ انڈیز نے مقرر پچاس آور میں آرکھ رکھو کر 279 رنز سکور کیے پاکستان کی جانب سے سادیہ اقبال اور طوبہ حسن نے دو دو وکٹیں اپنے نام کی جواب میں پاکستانی بیٹرز اچھے کھیل کا مظاہرہ نہ کر سکیں وقفے وقفے سے ان کی وکٹیں گرتی نہیں 36 میں آور میں ٹیم 156 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی طوبہ حسن 25 منیبالی 22 اور ناجیہ الوی 20 رنز بنا کر نمائے رہی ویسٹ انڈیین کپتان نے بیٹنگ کے بعد باولنگ میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 رنز کے وز 3 وکٹیں اپنے نام کی دو کلاریوں کو فلیچر نے آؤٹ کیا سیریز کے مقابلے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر سے نشر کیے جا رہے ہیں پروگرام میں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے پاکستان میں ایک ٹرکٹ ہر طبقے اور ہر عمر کے افراد کا دلچسپ کھیل ہے اس کھیل میں کم عمر نوجوان بھی اپنے جہر دکھا رہے ہیں لیکن اس دوران ٹرکٹ کے کھیل سے وابستہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹر تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں اسی لئے سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی نے ایسے ایک کرکٹرس کا ہاتھ تھام لیا ہے پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی قیادت کرنے والے مرزا ساد بے کو سرسید یونیورسٹی نے فل اسکولرشپ دے کر ایک مثال قائم کر دیا ہے گزشتہ دن اور سرسید یونیورسٹی کراچی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی کپتان مرزا ساد بے کو سوفی سے تعلیمی اسکولرشپ دی گئی تقریب میں سرسید یونیورسٹی کے وائس چانسلہ پوفیسر ولی الدین نے قومی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے کپتان کو یونیورسٹی میں داخلے اور اسکولرشپ کی دستاویزات پیش کی سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے قبل پاکستان کی انڈر نائنٹین خواتین کرکٹ ٹیم کی اروبہ شاہ اور ہاکی اولمپیان عبدالحسیم خان کو بھی فل اسکولرشپ دے چکی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کھیل اور فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کی سرپرستی وقت کی ضرورت تھا کہ وہ اپنے کھیل اور اپنے فن کو بہتر انداز میں فوکس کرسکیں اور اپنی صلاحیتوں کا بہترین اور بھرپورت طریقے سے اظہار کر کے نہ سے ملک بلکہ اپنی مادر علمی کا بھی نام روشن کرسکیں تقریب میں سرسید یونیورسٹی کے ریجسٹرار کاموڈور سید سرفراز علی دین ڈاکٹر محمد آمے ڈاکٹر آسیف ڈاکٹر میر علی شبر ڈاکٹر نسیم سپورٹس کنوینہ قاضی نصر ڈائریکٹر سپورٹس سرسید یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مبشر مختار اور دیگر لوگ بھی موجود تھے پاکستان انڈر نائیٹین کے ٹیم کے کپتان مرزا سعید بیگ نے جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ سرسید یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا وہ سرسید یونیورسٹی کی پوری مینجمنٹ کے شکر گزار ہیں کوشش کریں گے کہ کھیل کے میدان میں وہ اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کریں اور فتوحات میں اہم کردار عطا کریں میرے لئے بہت چاہیے انیشیٹیف ہے کہ میں چاہیے یہاں پر ایڈمیشن ملا میں تھینکیو کرنا چاہوں گا تمام منیجمنٹ کا خاص طور پر ہم یہاں کی چیئرمنٹ وائس ٹانسلر جیسٹار جنر میں اس پر ٹرسٹ کیا اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آنکھیں جتنے بھی ٹورنمنٹس کیلٹ کی حوالے سے اس میں پارٹیسپیٹ کروں اور سرسید کو جدواؤں دیکھیں مشکل تو ہے آپ کو دونوں چینے منیج کرنی ہے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنا میں اپنے کیلٹ کو ٹائم دے رہا ہوں اور جب آف دے فیلڈ جب میں خر پہ آؤں تو میں آپ پر انیورسٹری میں ٹائم دوں اپنے آپ کو اور آپ کو پتہ پڑھائی آج کل سکرانے میں ضروری بھی ہے دیکھیں پلانس یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیزن چلتے رہتا ہے تو جو بھی سیزن آئے گا اس میں اوویسلی ہمیں کیٹ کو پرائیوٹری دینی ہے پھر آف سیزن ہم لوگ یہاں پر انشاءاللہ پڑھنے آئیں گے میں پڑھنے آنگا تو ضرور میں میں جتنی اچھی فیلڈیز دیئے ان لوگوں نے سکولرشپ ملی یہاں پر میں جنرل پرسن تو ان کا میں بہت تینکفل ہوں تمام منیجمنٹ کا جنرلہ نے مش پر ٹرس کیا تقریب کے بعد سر سید یونیورسٹی کے چانسلہ میسو جاوید انور نے پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹیم کے کپتان سادھ بیگ کو سر سید فیملی میں آنے پر خوش آمدید کہا اور امید ظاہر کی کہ سادھ بیگ سر سید یونیورسٹی سے انجینئر بن کر ہی نکلیں گے انجینئرنگ یونیورسٹی چوائن کرنا ہے ہے نا اور انہوں نے ان کی چوائس ہے سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ کی ٹھیک ہے نا تو مجھے یاد آ گیا نظامی صاحب کے پاس میں ایسی صورتحال تھی کوئی انگ لڑکے آ رہے تھے سپورٹس کے ایڈمیشن کے لیے تو ان کو سلیٹ کرنا تھا انہوں کا دیکھو آپ آ رہے ہیں سپورٹسمن ہیں سپورٹسمنٹ کیٹیکٹیم لیکن ہم آپ کو انجینئر بنا کے نکالیں گے انشاءاللہ تو وہی بات میں دہرہ رہا ہوں سر سید یونیورسٹی کے واج چانسلہ پروفیسر ڈاکٹر ولی الدین کا کہنا تھا کہ ساتھ بیک پاکستان کے سٹار ہیں کرکٹ کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے کھیل آف انہوں نے لطیفہ سے وابستہ لوگوں کی سرپرستی وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کھیل اور اپنے ہنر پر فوکس کر سکیں دوں گا ساتھ بیک کو کہ انہوں نے اپنے نہ صرف ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہے بلکہ سپورٹس میں ایک ان کا بڑا نام ہے اور ظاہرے کہ ہمارے لحاظ سے یونیورسٹیز کو ہم آگے بڑھ کے اس طرح کے لوگوں کو اپورٹنٹیز دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں نہ صرف اپنے سپورٹس کے لحاظ سے بلکہ ایکڈیمکلی بھی اپنے آپ کو سٹرانگلی دگری حاصل کریں اور نام پیدا کر سکیں اور ان کو میں نے بھی آج ایک تاز دیا ہے کہ کس طرح سے وہ سافٹر انجنگ کو اپنے سپورٹس کے لحاظ کرتے ہوئے اس کے ہم ایسے چیز کریں تاکہ وہ انیویٹیو ایم ایسے کہ ہم اپنے سپورٹس کے چیزوں کو بہتر کر سکیں ادھر صبح پنجاب میں بھی صبحی وزیر کھیل و امور نوجوانان کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں سلسلے میں دیہاتوں میں بھی سپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ دنوں صبحی وزیر کھیل امور نوجوانان پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکر نے شاکوٹ ننکانہ صاحب کا دورہ کیا اور وہاں شاکوٹ سٹی میں سٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس جمینازیم کا افتدہ کیا اس موقع پر دی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقمال نے نئے تعمیر ہونے والے منصوبوں کے بارے میں صبحی وزیر کھیل کو بریفنگ دی صبحی وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار دیہاتوں میں سٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس اسٹیڈیم تعمیر کر رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف کا ویجن سپورٹس کی ترقی ہے پنجاب میں گاؤں اور تحصیل کی سطح پر بھی سپورٹس کامپلیکس بنایا جا رہے ہیں فیصل ایوب کھوکر نے مزید کہا کہ بہترین کھلاریوں کو بیرونی ممالک بھی بھیجوائیں گے پنجاب کے کھلاری بین الاخبہ میں مقابلوں میں ملک کا نام روشن کریں گے تقریب میں ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ڈیویجنل اسپورٹس آفیسر لاہور رانہ ندی منجم پی ڈی پی ایم یو قیسر رضا بھی تقریب میں شریک تھے یہی داشت کا ہمارا ہے پروگرام آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اسکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل و کھلاری ترقی کرتے رہے سید یای حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ